عزیز صاحب جہاں پر ہم نے وقفہ کیا تھا جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی وہ بات یہ تھی کہ قرآن میں کھلا ہوا چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لا کے دکھا دیجئے اور ویسی صورت کوئی نہیں لا پایا اس بات کو آپ بتا رہے تھے دیکھیں عربوں کا مزاج اس طرح سے تھا کہ جب کوئی بات آ جاتی کوئی لٹریچر آ جاتا کوئی پویٹری آ جاتی آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی کہ ایک شخص آ کر پویٹری کہتا ہے اور عام عرب بھی اس کے اندر کئی سارے فالٹس نکال دیتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک چیلنج ہوتا تھا اس زمانے کے اندر جو چیلنج والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی لینگویج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں لینگویج اور پویٹری پیک پر تھی ایرابک لینگویج اور پویٹری قرآن نہ پروز ہے نہ پویٹری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورڈز ہے جو ریدم ہے جو فارمیٹ ہے اسے دیکھ کر عرب اس زمانے میں دنک اور حقے بکے رہ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب یہ ورڈز کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے وہی ایراب جو ایک لائن آف پویٹری کے اندر دس دس فالٹ نکال دیا کرتے تھے پورا قرآن نازل ہو گیا اس کے اندر کوئی فالٹ وہ نہیں نکال پائے اور یہ قرآن کا ایک سٹینڈنگ چالنج ہے جو کسی نے آج تک نہیں فلفل کر پایا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی لیکن ساری کی ساری کوششیں بلکل ہی ناکام اور بلکہ ایک زلط والی چیزیں بنی اور لافنگ سٹاک ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی دیکھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو سٹینڈنگ چالنج ہے آج تک اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہتا ہے اسے ظاہر سی بات ہے عرب زبان میں دینا ہوگا قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام جو ہے یہ الفاظ عربک لیٹرز ہیں انہیہ لیٹرز سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو پروڈیوز کیا ہے کوئی اور لیٹرز سے نہیں آیا ہے یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی لائنگویج ہے جو دنیا کے کروڑوں لوگ جانتے ہیں اور یہ ایک سٹینڈنگ چالنج زمانے سے قرآن میں کھڑا ہے جس کے جواب میں جو چیز بنائی گئی وہ کوئی بھی ایوالیٹر دیکھ کر کے ایوالیٹ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کی بیوٹی ایلوکوینز کو کبھی ریچ نہیں کر سکتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لینگویج اور پورٹری کا زمانہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل قرآن کی لینگویج میں اتصاف تھی جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپارٹن سمجھتے تھے ٹب کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے موجزے دیئے گئے وہ اکثر ٹبی ٹائپ کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسپ تھا جو جادوگر اپنے اپنی کئی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے دیئے گئے جو مریکلز دیئے گئے وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے یہ تو ریال مریکل ہے اور وہ اس ٹائپ کا لکھ ہے جیسے کہ لاتھی پھیک رہے ہیں اور وہ ساپ بن رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو یہ سارے موجزے دیئے گئے یہ ایرابک زبان جو پیک پر تھی جی کلائن پر بھی نہیں تھی جو لٹرچر پیک پر تھا اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے